یہاں تک کہ فقہ احناف نے بھی اس پہ لکھا ہے اگر آپ خانفی فقہ کی کتابیں پڑھیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو یعنی اس کے متعلق بصراحت وضاحت ملے گی یعنی آپ کو وہاں پہ بھی اس پہ کوئی حسنہ افضائی نہیں ملے گی بلکہ وہاں پہ بھی آپ کو یعنی اس کے برعکس آپ کو فتوے ملیں گے اگر آپ ادر المختار کی چھتی جلت دیکھیں تو وہاں پہ امام ابو حفظ صلحانہ فی رحمت اللہ علیہ کا یہ فتوہ نکل کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص پچاس سال سے عبادت کر رہا ہے کوئی شخص پچاس سال سے عامال کر رہا ہے اور پھر مشرقین کی کوئی عید آگئی کفار کی کوئی عید آگئی اور اس عید کے موقع پر اس دن کے موقع پر اس نے ایک انڈا اٹھایا اور اس کے بعد کسی مشرق کو بطور خدیعہ پیش کیا بطور توفہ اس نے وہ پیش کیا تو امام ابو حفظ صلحانہ فی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس نے کفریہ کام کیا اور جو پچاس سال کی جو عبادت ہے جو پچاس سال سے وہ عبادت کر رہا ہے تو وہ عبادت بھی زائع ہو گئی اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھئے امام ابن قیم الجوزیہ رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے بھی احکام و اہل زمہ میں لکھائیں کہ اگر کفار کی خصوصاً اگر عیسائیوں کی کوئی عید آگئی اور اس کے بعد آپ نے اس عید کے موقع پر یا کرسمس کے موقع پر آپ نے ان کو مبارک بات پیش کی تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے کسی شخص ایسے شخص ایسے عیسائی کے سامنے جو سلیب کے سامنے جو کروس کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو اس سجدے پر آپ نے اس کو مبارک بات پیش کی بہت سماری ہے یعنی اس موقع پر آپ نے اس کو مبارک بات پیش کی اس سجدے کی عوض جو سلیب کے آگئے اس نے سجدہ کیا تو یہ توحید الالوہیہ اور عقیدہ خصوصاً جو ہمارا ہے تو اس عقیدے کے نظام کے خلاف ہے یعنی جو ہمارا توحید الالویہ کا جو سسٹم ہے تو توحید الالویہ جو ہے جس کو آپ توحید العبادت کہتے ہیں تو اس کے بھی یہ منافع ہے اس کے بھی یہ خلاف ہے کہ ملت ایک مسلمان اللہ کو بھی مانے اور ایک مسلمان یعنی کفار کے جو عقائد ہیں ان کی بھی تذدیق کریں یہ احسان نہیں ہو سکتا بلکہ جو ہمارا ملت ابراہیم ہے تو ملت ابراہیم اس کا تقاضہ کیا ہے اس کا تقاضہ تو یہی ہے کہ ان چیزوں سے براعت اختیار کی جائے جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ یعنی ہم آپ سے بھی بیزار ہیں براعت کا اظہار کرتے ہیں اور جن کے آپ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں ان سے بھی ہم براعت کا اظہار کرتے ہیں اور وَبَدَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْدَا آپ کے اور ہمارے ماں بین تب تک دشمنی عداوت اور بوز رہے گا جب تک حتیٰ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ جب تک آپ تنہا ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو یہی توحید العلویہ ہے توحید العلویہ یہ نہیں ہے کہ بتو سے تجھ کو امید دے خدا سے نہ امید دی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے یعنی ادھر بھی آپ ان کو رازی کرنے کیلئے ان کی تقریبات میں جاتے ہیں اور ادھر بھی مسلمانوں کے ساتھ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ تو بلفازی دیگر آپ گواہی دے رہے ہیں کرسمس کے موقع پر جانا یہ تو آپ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ایک بیٹے کو جنم دیا یہ تو آپ اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک بیٹے کو جنم دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ تو یہ یعنی اندل احناف اور تمام رفقہ ہے ان کے نزدیک یہ قفریہ عمل ہے